ہر وحمن الرحیم آج میں اب لوگوں کے ساتھ سپیشل چنہ چارٹ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو چلے جی ٹائمز آئے کہ یہ بغیر اس زبردست سی چارٹ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ ہر وحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اب لوگوں کے ساتھ سپیشل چنہ چارٹ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی چھٹ پٹی یہ چارٹ تیار ہوتی ہے اس کا ایک سپیشل سوس ہوتا ہے جو اس چارٹ کو سپیشل بنانے میں بہت ہیم کردار ادا کرتا ہے اس چارٹ کو آپ لوگوں نے شادیوں کے دعوتوں میں اکثر کھایا ہوا ہے ہم سب نے کھایا بلکہ یہ چارٹ بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے جیسے ہی رکھتے چارٹ ختم ہو جاتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سپیشل وہی چارٹ گھر پہ بنانے کا بہت آسان طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں دو سے تین منٹ میں یہ چارٹ ریڈی ہو جاتی ہے تو چلے جی ٹائمز ہے کہ یہ بغیر اپنی زبردست ہی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پر لائٹ چلی گئی ہے معذرت روشنی کی توڑی سی کمی ہو سکتی ہے تو یہاں پر چنے میں نے جیسے بتایا ایک پاؤ کے آسپاسی لیے اور توڑا سا چنوں کا پانی اس میں چھوڑ دیا بلکل اس کو ڈرائی نہیں کرنے نہیں تو یہ جو ہماری چارٹ ہے یہ سوسی نہیں تیار ہوگی ڈرائی ڈرائی ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے نا اس میں توڑا سا جس پانی میں ہم نے چنے کو ابالنا ہے وہ توڑا سا تو چھوڑ دیا تقریباً ایک پاؤ کے لیے میں نے اس چمچ سے کوئی دو چمچ پانی کے چھوڑ دیا ہوگا اس میں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں یہ میں نے آلو لیے آدھا کلو آلو لیے آلو کو بھی میں نے پہلے سے ہی ابال کے رکھ دیا تو یہ آلو بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے تو اب ہم ان دونوں چیزوں کو ٹھوڑا سا مکس کر دیں گے تاکہ بعد میں جب ہم اس میں مسالوں کا استعمال کریں تو وہ ہوں ایک ہی جیسے مسالہ لگے سب کو میں نے یہاں پر آلو ٹھوڑے سے زیادہ لیے آپ چاہے تو جتنے چنے لیے اتنے آلو بھی لے سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں بچے ہیں تو بچے پھر آلو کی ڈیمانٹ زیادہ کرتے کہ چنے سائٹ پہ نکال دیں آلو آلو دے دیں تو اسی لیے میں نے آلو کی مقدار تھوڑی سی زیادہ رکھی ہے چنے میں نے تین چار گھنٹے پہلے بھگو دیئے تھے اس کے بعد بیس منٹ میں نے پریشر ککر میں اس کو گلائے آئے آلو کو نارمل ٹمپریچر پہ جس طرح ابالتے تقریباً دس سے پندرہ منٹے لگ گئے تھے اب ہم کیا کریں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو درمیانے سائز کے پیازے اس پیاز کو پہلے وہ کر دیں پانی میں پانچے منٹ پہلے بھگو دیجئے میں نے یہ کام پہلے کر لیا تھا پیاز کو ہم نے نمک نہیں لگانا ہے خالی ہم نے پیاز کو وہ کرنا ہے پانی میں بھگونا ہے یہ چنے پہلے سے ابال کے آپ لوگ فریز کر لیں تو یہ چارٹ بس دو تین منٹ میں جب بھی دل کیا تو یہ چارٹ دو تین منٹ کے اندر اندر تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نے ایک بڑے سائز کا اتنے سائز کا ٹیمارٹر پہلے سی کاٹ کے رکھ دیا چیزیں میں نے پہلے ہی کاٹ کے رکھ دیا رمضان شریف ہے میں نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو ایک بڑے سائز کا یہ جو سخت والا ہوتا ہے نا ٹیمارٹر یہ وہ ہے ٹھیک ہے ایک آتا ہے نرم ٹیمارٹر ہوتا ہے جب ایک ہوتا ہے سخت تو اس میں سخت ٹیمارٹر کے استعمال کرے تاکہ وہ بعد میں زیادہ نرم نہ پڑے سبز دنیا جائے گا اس میں یہاں پر میں سبز مرچوں کو سکپ کر رہی ہوں کہ بچوں کے موں میں نہ آجائے اگر آپ لوگوں کو سبز مرچ پسند دے تو دنیا کے ساتھ سبز مرچ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ان چیزوں کو اب ہم مکس کر لیتے پھر میں سوس بتاؤں گی کہ اس کا سوس ہم نے کس طرح تیار کرنا ہے پہلے اب ہم نے ان چیزوں کو مکس کر دینا ہے اب ہم اس میں مسالے کے استعمال کریں گے یہ میں نے دو چمچ چارٹ مسالہ لیا کسی بھی کمپنی کابلوک استعمال کر سکتے ہیں اس چمچ سے میں نے دو چمچ چارٹ مسالہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ڈال دیں گے یہ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پہلے اگر رمضان میں بنا رہے پہلے توڑا سا ڈال دیجئے کیونکہ روزہ کھولنے کے بعد دوبارہ بھی ہم اس کو مزید ڈال سکتے ہیں تیز ہو جائے تو اس کا علاج نہیں ہے کمکہ تو ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری چیزیں مکس کر دیئے اب اس کی سوس کی بات کر لیتے ہیں کہ سوس کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے تو اس چارٹ میں اس سوس کا ہم استعمال کریں گے یہ سوس میں نے پہلے سے ہی بنا کے رکا ہے میرے چینل پہ ویڈیو پڑی یہ کوئی تقریباً افتہ دو افتے پہلے میں نے اس کی ویڈیو ڈالی تھی اس کو املی کی کھٹی مٹی چھٹینی بھی کہتے ہیں اور چنا چارٹ سوس بھی کہتے ہیں تو اس کی ویڈیو پہلے سے ہی چینل پہ پڑی اگر دوبارہ بھی میں بناوں گی تو یہ ویڈیو ہو جائے گی بہت زیادہ لمبی آپ لوگ وہ واج کیجئے اور اس کے بعد جائے نا اس چنا چارٹ کا آپ لوگ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں یہ سوس بنا کے رکھ لیجئے جیسے یہ دیکھیں میں نے پہلے سے ہی ڈبا اس سے بھر کے رکھا ہوا تھا کچھ تو استعمال ہو گیا بس اتنا ہی بچا ہوئیں تو یہ پورا مہینہ خراب بھی نہیں ہوتا ہے تو پورے رمضان میں اس سوس کا استعمال کر سکتے ہیں دائی بلوں میں چنا چارٹ میں سپیشل یہ والی جو چنا چارٹ تیار ہوتی ہے اس کی اگر کوئی سپیشلٹی ہے تو وہ ہے یہ سوس اگر آپ کے پاس یہ سوس بنا پڑا ہے تو پھر آپ اس چارٹ کو روزانہ کے بنیاد پہ تیار کر سکتے ہیں اس میں سوس ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے دیکھیں کس قدر مزے دار یہ ویسے اتنی مزے کی یہ لگتی ہے اس سوس کا کتنا زبردست ٹیسٹ اور ذائقہ ہوتا ہے آپ ویسے بھی پکوڑوں کے ساتھ بھی کھائیں گے تو تب بھی آپ لوگوں کو بہت مزے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اسی طریقے سے اگر ضرورت پڑی تو پھر اس میں مزید سوس کا بھی میں استعمال کروں گی لیکن وہ شام کو ٹیسٹ کرنے کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے چارٹ کو ہم نے مکس کر دیا توڑا سا سوس میں نے اس پہ مزید ڈال دیا تاکہ یہ زیادہ رسیلی تیار ہو جائے چارٹ ہماری اور میں دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈش آؤٹ بھی کر دیا اتنی آسانی سے ہماری یہ زبردست سی کھٹی میٹی چارٹ ہو گئی تیار ٹیسٹ تو نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ رمضان کے روزے چال رہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے اور کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کتنی پسند آئی ہے میں آج کی ویڈیو اسی پر ختم کر رہی ہوں پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ سب بین بھائیوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ